اسلام علیکم بولیوز ہیڈپورٹس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ بری شاہ ذلفقار میں ہوں سید رضی اور میں ہوں آمنہ اکرم ہیڈلائنز آپ نے جانے بلٹن میں بات ہوگی حملے کی ایف آئی آر درج کریں پی ٹی آئی رہنمار نشانے پر حملے کی ایک اور کڑی مل گئی حکومت خوف کا شکار اور سواتی کے آنسو خوشک پلٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے عمران خان حملے کی ایف آئی آر چوبیس گھنٹے میں درج نہ ہوئی تو از خود نوٹس لیں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر اتب اندیال نے آئی جی پنجاب کو حملے کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے سخت نماز دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں وقت بتائیں کب تک ایف آئی آر درج کریں گے پولیس اور آئی جی پنجاب کو عدالتی تحفظ دیں گے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عمران خان حملے کی ایف آئی آر چوبیس گھنٹے میں درج نہ ہوئی تو از خود نوٹس لیں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر اتب اندیال نے آئی جی پنجاب کو حملے کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے سخت نماز دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں وقت بتائیں کب تک ایف آئی آر درج کریں گے پولیس اور آئی جی پنجاب کو عدالتی تحفظ دیں گے اسی حالے سے بات کر لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندگان سے کہ اس کی سماعت کے حالے سے بتائیں گے ہمیں طیب بلو جبکہ سپریم کورٹ کے باہر اس وقت موجود ہیں زاہد فاروق ملک سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں طیب بلو سے طیب بتائیے گا سماعت کے حالے سے چیف جسٹس کی سربرہی میں آج سپریم کورٹ کے پانچ نکری لارجن بینچ نے عمران خان توہینی عدالت معاملے کی سماج شروع کی تو سوہی عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم نے جواب جمع کرانے کے لیے مولت کی استعداد طلب کی ہے تھا ہم انہوں نے کہا کہ میرے موکل پر قتلانہ حملہ ہوا ہے اور حملے کی ابھی تک ایف ای آر جو ہے وہ درج نہیں ہوئی جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ حملے کے ایف ای آر درج کیوں نہیں ہوئی تو آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو جو ہے وہ لہور رجسٹری سے پیش ہونے کا حکم دیا گیا تو جس پر آئی جی پنجاب لہور رجسٹری سے ویڈیو لنک کے ذریعے سبیل پیش ہوئے تو اس پر چیف جسٹس نے استفزار کیا کہ حملے کوئی اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور ابھی تک ایف ای آر کیوں درج نہیں ہوئی تو آئی جی پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کو ایف ای آر کے مطن کے اوپر جو ہے وہ اتراز ہے تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ قانون کے مطابق کاروائی کریں آپ اترازات کو کیا دیکھ رہے ہیں جو قانون کہتا ہے آپ اس کے مطابق آپ کو ایف ای آر درج کرنی چاہیے اور چیف جسٹس نے حکم دیا کہ آپ ایف ای آر درج کریں اور ہم آپ کو جو ہے وہ تحفظ دیں گے اور یوں سبریم کورٹ نے ان کو یہ بھی واضح کیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ نے متعلقہ جو ہے وہ حملے کی ایف ای آر درج کرنی ہے اور اگر ایف ای آر درج نہ ہوئی تو پھر سبریم کورٹ جو ہے وہ از خود نوٹس لے گی تو یہ حکم جو ہے سبریم کورٹ کی جانب سے ایک بڑا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے کیونکہ امران خان کا بھی یہ تحفظ تھا اور باقی کا بھی کہ حملہ ہوا ہے اور ابھی تک ان کی ایف ای آر درج نہیں ہوئی تو اب سبریم کورٹ نے براہ راست اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا ہے اور آئی جی پجاب کو باؤنڈ کیا ہے یعنی پابند کیا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر ایف ای آر درج کریں اگر ایف ای آر درج نہیں ہوگی تو پھر سبریم کورٹ جو ہے اس پر از خود نوٹس لے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پجاب حکومت کا جو اعتراض ہے ایف ای آر کے مطمز کا تو اس پر بھی چیف جسر نے والے طور کے اوپر کہا کہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق ایف ای آر درج کرنی ہے آپ لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں آپ کسی کے موقع کو نہ سنیں آپ پولیس کے افسر ہے جو کچھ ہوا آپ میں اس واقعے کے مطابق اسی وقوعے کے تحت ایک اہم سوال پوچھا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہ ایف ای آر کب تک درد ہو جائے گی چوبیس گھنٹے کا گو کے وقت دیا گیا ہے لیکن اس سوال پر جواب کیا دیا گیا اس سوال کا جواب تو یہی ہے ای جی کی جانب سے دیا گیا ہے کہ ایف ای آر کے اندراج کے اندر جو معاملہ ہیں وہ اعتراض ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے ایف ای آر کے مطن پر اعتراض ہیں کہ امران خان جو چاہتے ہیں اس کے مطابق ایف ای آر جو ہے وہ درج نہیں ہو سکتی جن لوگوں کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے امران خان چاہتے ہیں کہ ان کی نام بھی ایف ای آر میں شامل کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کو اس پر اعتراض ہے تو اس پر چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو چوبیس گھنٹے کا وقت دیتے ہیں چوبیس گھنٹے میں آپ ایف ای آر درج کریں اور آئین اور قانون کے مطابق درج کریں اگر آپ کو کسی کے کوئی خوف یا سترہ ہے تو ہم اس حوالے سے جو ہے آپ کو دیں گے اور یوں سپریم کورٹ کو حکم دیا اور وقت بھی دے دیا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر خفائی سترہ درج کیجئے ہے زاہد فاروق ملک جو کہ سپریم کورٹ کے باہر سے اپ ڈیٹ کریں گے زاہد اپ ڈیٹ کیجئے گا آج جب تمام سینٹر کے ساتھ پی ٹی آئی اور پاکستان مسلمی کاف کی جو سینٹر کاملے لے گئے ہیں تمام سینٹر جو ہیں اتحادی وہ ادھر موجود تھے پریسٹ کارپوس پریسٹ ٹاک کرنے کے بعد جیسے ہی وہ یہاں سے ان ان ہوئے ہیں تو انہوں یہاں پہ روک لیا گیا ہے جس پر آزم سواتی نے جو اسلام آب پولیس کے سکورٹی حل کا تھا ان کو بتایا کہ مجھے بلائیا گیا ہے جب انہوں نے کیا ہے مجھے بلائیا گیا تو انہوں نے کہا اچھا پھر آپ چلے جائیں لیکن آپ لوگ نہیں چاہتے باقی سینٹرز کو پہلی رو میں ہی روک لیا گیا اس کے باوجود دو تین سینٹر وہ اجاز چوری اور اندر جانے میں کامیاب جیسے ہی سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر کوٹ روم نمبر ون وہاں پر پہنچے تو آزم سواتی کو بھی وہاں پر روک لیا گیا آزم سواتی نے کہا جی مجھے بلائیا گیا ہے انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں بلائیا گیا ہم آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے جس کے اوپر سینٹر ولید اقبال جو ہیں وہ اندر گئے انہوں نے اندر جا جس کے بعد سینٹر آزم سواتی ہے ان کو اندر جانے کی اجازت ملی لیکن باقی سینٹرز کو پھر انہوں نے اندر نہیں جانے دیا سمی ابراہیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سمی صاحب سپریم کورٹ نے حکم دے دیا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر دچ کی جائے ورنہ از خود نوٹس لیا جائے گا کیا کہیں گے آپ لیکن یہ بہت ہی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس سے پاکستان کی عدلیہ کا جو وقار ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کا اپنی عدلیہ پر اعتماد جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی فوج کا بھی جو وقار ہے اس میں اضافہ ہوگا اس لیے کہ ٹرانسپرینٹ انداز میں اگر تحقیقات ہوتی ہیں اور اس میں اگر کوئی ملوث پایا جاتا ہے تو وہ جو انڈویجول ایکٹ ہے اس انڈویجول کو اگر آپ قانون کے مطابق دیل کرتے ہیں ان کو بھی صفائی کا موقع دیتے ہیں تو اس سے بھی یہ پاکستان فوج کے وقار میں بھی اضافہ ہوگا کہ پاکستان کی فوج کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے تو تاثر پچھلے چند تین چار دنوں میں یہ ہوا کل عمران خان صاحب نے بطور خاص ذکر کیا کہ پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم ایف آئی آر درج نہیں کرتے ہمیں آپ تبدیل کر دیں تو آج سپریم کورٹ کے حکم نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اور اس حوالے سے ایف آئی آر درج کرنے کا آرڈر آیا ہے یہ مرحلہ جو پاکستان کے اندر طاقتور لوگ ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مرحلہ بہت ابھی آگے ہے لیکن یہ ایک شروعات ہیں یہ ایک فرسٹ سٹیپ ہے وزیراعظم کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی وزیر داخلہ کے خلاف چوبیس گھنٹے میں ایف آئی آر درج ہوگی تو یہ ایک بیسیکلی جو وزیراعظم اور وزیر داخلہ ہیں یہ اداروں کے کندے پہ رکھ کر بندوق چلا رہے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو آئی جی صاحب ہیں ان کو حمزہ شہباز صاحب نے ہی لگایا تھا اور یہ ان کی حمدردیاں انہی کے ساتھ تھیں اس لیے بار بار جو پنجاب قومنٹ کہہ رہی تھی لیکن آئی جی صاحب کو تبدیل نہیں کیا جا رہا تھا وفاقی حکومت اس کو مانتی نہیں تھی تو یہ ایک ایسی ایک کجیب و غریب سیچوئیشن پیدا کر دی گئی تھی جس میں سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ اداروں پر گر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ادارے جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں ان کے کسی بندے پر ایف آئی آر درج ہو یہ وزیراعظم شہباز شریف اور رانہ سناولہ تھے جو بے وقوم بنانے کی کوشش کر رہے تھے اداروں کا بھی دباؤ ہوگا لیکن اصل جو مسئلہ تھا وہ ان کا تھا اب وزیراعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی اس کے بعد انویسٹیگیشن اس کو بھی اگر سپریم پورٹ آور سائٹ کرتی ہے اور کوئی ایک انڈیپینڈنٹ جے آئی ٹی بنتی ہے اور پھر اگلے مرحلے میں جا کے جو عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر وزیر داخلہ تحقیقات کر رہے ہیں یعنی وزیر داخلہ رانہ سناولہ ہیں وزیراعظم شہباز شریف ہے تو کون سا مفاقی ادارہ ان کے خلاف کوئی تحقیقات غیر جانبدار کر سکتا ہے تو بہرحال یہ ایک پرس ٹیپ ہے ٹھیک ہے سمی صاحب ساتھی رہیے گا بیرسٹر علی زفر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے ان سے قانونی پہلو کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں علی زفر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے حکم دے دیا گیا ہے کتنا اہم یہ حکم ہے اور اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو پھر از خود نوٹس کا کہا گیا ہے جی بڑا اہم فیصلہ ہے کیونکہ عمومن تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایف آئی آر نہ ریجسٹر ہو تو آپ سیشنی کورٹ میں جانا پڑھ میں جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد ایک اپسکیشن دینے کے بعد سیشنی کورٹ اس کو اگزائمن کرتا ہے لیکن چونکہ یہ واقعہ اتنا بڑا ہے اور اس کی اتنی پیاسی اور نیشنل implications ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ایک طرح سے ارز خود نوٹس آلیڈی لے لیا ہے میری نظر میں کیونکہ جب یہ حکم یا اوپسوزیشن فرما دی کہ آپ ایف آئی آر ریجسٹر کریں چوبیس گھنٹے میں اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے کا نوٹس اب لے لیا گیا ہے سپریم کورٹ میں اور اب اس کے بعد کوئی بنجائش نہیں رہتی کسی بھی authority کے بعد کہ وہ ایف آئی آر نہ ریجسٹر کرے اس کے بعد ایف آئی آر ایک بار ریجسٹر ہو جاتی ہے پھر investigation کا معاملہ الگ ہوتا ہے لیکن ایف آئی آر نہ ریجسٹر کرنا یہ چونکہ غیر قانونی بات تھی اور اس کو نہ ریجسٹر کرنے اتنے اہم کیس میں نہ ریجسٹر کرنے سے اس کے معاملات اور دمبیر ہو رہے تھے اور لوگوں میں سب کو شبھات پیدا ہو رہے تھے کہ یہ کون انگولڈ ہے اور کون انگولڈ نہیں ہے اور کون روکے ہی کچھ کر رہا ہے تو میں حالی اس ساری چیزوں کو بدے نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کے اوپر ایک طرح سے ازفر نوٹس لے لیا سوہو موٹر نوٹس اس کو ہم کہتے ہیں علی زفر صاحب بڑا بیان کہا جائے چیف جسٹس کی جانب سے تو غلط نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ آپ قانون کے مطابق کام کریں عدالت آپ کے ساتھ ہے دیکھیں یہ بات بھی درست ہے عدالت کا کام ہوتا ہے رول آف لاو کے ساتھ کھڑا ہونا اور جو اگزیکٹیوز ہیں ان کا کام ہے کہ رول آف لاو کے مطابق ایکشن لینا اگر کوئی رول آف لاو کے مطابق ایکشن لیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کاروائی کی جاتی ہے دپارٹمنٹل اس بات پہ کہ آپ نے رول آف لاو کے مطابق ایکشن کیا یا عمل درامت کیا تو پھر عدالت کا کام ہے یا فرض ہے بلکہ عدالت میں کہوں گا کہ وہ کے ساتھ کھڑی ہو اور اس کو تحفظ دے کہ آپ کے خلاف کوئی کسی کسی کا غیر قانونی ایکشن یا دپارٹمنٹل ایکشن نہیں لیا جائے گا ٹھیک ہے بیریسٹر علی صفر صاحب آپ کا موقف آ گیا بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودری صاحب نے فواد چودری صاحب 24 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ ایف آئی آر درچ کی جائے ورنہ آس خود نوٹس لیا جائے گا کیا کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی جی پنجاب نے وہاں پہ غلط بیانی کی اور کہا کہ حکومت پنجاب پنجاب نے انہیں روکا ہے ایف آئی آر کرنے سے حکومت پنجاب کا مطلب تو پنجاب کی کابینہ ہے اور پنجاب کی کیابنٹ کی کوئی ڈریکشن روکنے کی ہے نہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ بتاتے کہ کن وجوہات سے انہوں نے یہ ایف آئی آر روکی تھی اور جب آئی جی ملے تھے تو انہوں نے تو خود ہی پی ایم صاحب سے یہ خان صاحب سے یہ کہا تھا تیری وزیراعظم اور جو رانا صلو اللہ ہیں ان سے خلاف ہم ایف آئی آر کر دیتے ہیں آپ جو تیسری شخصیت ہیں ان کو آپ جو ہے وہ نکال دیں تو یہ آئی جی جو ہے وہ کہاں سے ڈریکشن دے رہے تھے ان کو کس نے کہا تھا انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے بھی غلط بیانی کی اور انہوں نے جھوٹ بولا اور جس کی وجہ سے یہ ایف آئی آر ابھی تک نہیں ہوئی آج سپریم کورٹ نے یہ ایک بڑا درست فیصلہ کیا ہے اور جس پر چیزر صاحب نے ایفظر کیا کہ اتنے بڑے قومی لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا نوے دن نوے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے آپ پر انفرمیشن ریپورٹ تک جاری ہے تو درج نہیں کر سکے تو آج اسے جو ہے وہ درج سے لکھ رہی آپ دیکھتے ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں میں کیا ایلپمنٹ ہوتی ہے اور کیا پولیس درج پر پاتی ہے یا پھر سپریم کورٹ کو پیچھے اٹنا پڑتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ فواد چودیش اب آپ کو کیا لگتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر ایف آئی آر درد ہو جائے گی اور جو متن پر اعتراض کیا جا رہا تھا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا دیکھیں ایف آئی آر ہوتی ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ جو وکتم ہوتا ہے جو سائل ہوتا ہے جو مدعی ہوتا ہے جو وہ انفرمیشن دیتا ہے قانون کے تحت قانون کے تحت پولیس پابند ہے کہ اس کے مطابق ریپورٹ تیار کرے معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا مجھے بتائیے سپریم کورٹ اگر یہ کہتی کہ جی ایف آئی آر درج نہیں کرنا تو پھر یہ پورے کا پورا جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ بیٹھ جاتا پھر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب انٹیچبلز ہیں کچھ لوگ اور کچھ ادارے ان کو وزیراعظم صاحب ہو وزیر داخلہ ہو یا جو تیسری شخصیت کی بات ہو رہی ہے کہ بڑے آدمی کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی تو سپریم کورٹ نے جو حکم دیا وہ قانون اور آئین کے مطابق حکم دیا ان کو یہی دینا حکم بنتا تھا آپ کہہ رہے نا بڑا فیصلہ یہ بڑا فیصلہ کیا ہے ہر فیصلہ بڑا فیصلہ ہے جو قانون اور آئین کی عملداری کے لیے ہوتا ہے سپریم کورٹ کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چار دن ایف آئی آر درج ہوئی کیوں نہیں دیکھیں یہ پاکستان کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ایف آئی آر درج کریں لیکن یہاں پر طاقت کے جو مراکز ہیں وہ یہ نہیں کرنے دیتے ہیں تو انہی کے خلاف پاکستان کے لوگ یہ کھڑے ہیں اب وزیراعظم نے اور رانہ سناولہ نے بلکل صحیح کا فواز چوہزی صاحب نے کہ آئی جی نے غلط پیانی اسے کام لیا انہوں نے دیکھیں یہ ملبا سارے کے سارا یہ نون لیگ اور ان کے ہواری اور ان کے ساتھی اور کچھ بیوروکریٹ یہ ڈال رہے تھے ملبا پاکستان کے اداروں پر اب سپریم کورٹ میں اس کو واضح کر دیا ہے کہ جناب آپ ایف آئی آر درج کریں کوئی ڈر ہے کوئی ڈباؤ ہے تو ہمیں بتائیں اب چوئی صاحب نے بلکل ٹھیک کہا چوبیس گھنٹے میں پتہ چل جائے گا ایف آئی آر درج ہوتی ہے یا نہیں اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اور سپریم کورٹ اس حوالے سے آئی جی کے خلاف ایکشن نہیں لیتا تو پھر لوگ سوال کریں گے کہ یہ پاکستان کا جیوڈیشل سسٹم کیا ہے اور آج جو فیصلہ کیا عدالت میں وہ ان کو اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ قانون میں کوئی اور ان کے پاس چوائز تھی یہ کام ان کے ذمہ ہے ان کی یہ ان کی یہ ریسپانسیبلیٹی ہے اور انہوں نے اس کو آج پورا کیا ہے اب ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اتنی تاخیر کیوں ہے اگر ایک سابق وزیراعظم کی ایف آئی آر میں اتنی تاخیر ہے تو عام بندے کے ساتھ کیا ہو رہو گا اس نے ہمارے سسٹم کی جو انوملیز ہیں امران خان پر قاتلانہ حملے کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے تحقیقات میں کڑیاں جڑنے لگیں پولیس نے ایک اور سہولتکار کو وزیر آباد موبائل مارکٹ سے حراست میں لے لیا ذرائع زرائع کے مطابق پکڑا گیا ملزم احسن نولی کے سیکیٹری اطلاعات میاں نصیر کا بھائی ہے پولیس کی جانب سے مرکزی ملزم نوید سمیہ تب تک پانچ ملزمان کو حراست میں لیا جا چکا ہے گرفتار افراد سے تفتیش جاری ہے کپتان پر قاتلانہ حملے میں کون کون سے کردار ملوث ہیں پولیس کی جانب سے ایک کے بعد ایک گرفتاریاں جاری ہیں پولیس نے ایک اور سہولتکار کو وزیر آباد موبائل مارکٹ سے حراست میں لے لیا ملزم کو حراست میں لیے جانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی احسن کا تعلق وزیر آباد کے قضبے سہدرہ سے ہے ذرائع کے مطابق ملزم نون لی کے سیکیٹری اطلاعات میاں نظیر کا بھائی ہے کہ اس میں مرکزی ملزم نوید سمیت زیر حراست افراد کی تعداد پانچ ہو گئی ملزمان کی کڑیاں کن کن سے ملتی ہیں کون کہا کہا کس کی مدد کرتا رہا عمران خان پر قاتلانہ حملے سے متعلق پولیس سیکیورٹی اداروں اور فورنزک ٹیموں کی تحقیقات جاری ہیں پی ٹی ایر آنوماوں پر دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی اور کارے سرکار میں مداخلت کا مقدمہ اسلام آباد کی انصداد دہشرت گردی عدالت نے بابر آوان کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا بابر آوان نے عدالت کو بتایا کہ تحریک انصاف والوں پر صرف سڑک پر کھڑے ہونے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنوماوں پر دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی اور کارے سرکار میں مداخلت کا مقدمہ اسلام آباد کی انصداد دہشرت گردی عدالت نے بابر آوان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور بابر آوان نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ تحریک انصاف والوں پر صرف سڑک پر کھڑے ہونے پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ معظم کو علیہ مار کے قتل کیا گیا اور آج پانچوہ دن ہے کسی تھانے میں کوئی افعیار درج کرنے کیلئے تیار نہیں لیکن کیا یہ ماں جیسی ریاست کا کوئی مینجر اس کی بیوہ کو بتا سکتا ہے کہ اس کے خامد کا کیا قصور تھا تو کس طرح لوگ یقین کریں گے کہ یہ کوئی ریاست مہا جیسی ہے یا یہ ریاست ایسی ہے جس میں آئین ہے یہ ریاست ایسی ہے جس میں خاص لوگوں کے علاوہ بھی کسی کے کوئی حقوق ہیں کوئی انسانوں کے انسانی حقوق ہیں کوئی شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں کوئی پاکستانیوں کے صدق رائٹس ہیں کیسے کوئی یقین کرے گا ہم خبر دیں آپ کو سپریم کورٹ کا آزم سواتی اور عرش شریف معاملے کا نوٹس عرش شریف کی والدہ خط پر سپریم کورٹ نے کار روائی شروع کر دی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں تیب بلوش سے تیب آگاہ کیجئے گا جسٹس نے آج عمرہ خان توہینی عدلت کی سماعت کے دوران بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کا ہیومر رائٹ سیل جو ہے اس میں آزم سواتی اور عرش شریف کے معاملے پر جو ہے وہ نوٹس لے رکھا ہے اور اس حوال سے انہوں نے کہا کہ عرش شریف کے معاملے پر اس کی والدہ کا بھی ہمیں خط موصول ہوا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے ہیومر رائٹ سیل سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھے تو اس پر انہوں نے کہا کہ جو ٹیم کینیا گئی ہوئی ہے وہ بھی عرش شریف سے متعلق جو تقیقات ہو رہی ہیں اس کا بھی جواب ہم کینیا کی ٹیم سے جو ہے وہ طلب کریں گے اور اس کے بعد اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھیں گے اور پھر اگر چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اس کو معاملے کو جا اوپل کورٹ میں اس کی سماعت کی جائے گی تام انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عرش شریف معاملے کا سپریم کورٹ کے ہیومر رائٹ سیل نے جو ہے وہ نوٹس لے کر اس کے اوپر جو کاروائی ہے وہ اس کی جانب سے کی جا رہی ہے اور کینیا کی ٹیم سے بھی جو ہے جب ریپورٹ لی جائے گی تو اس کے بعد یہ صورتحال جو ہے وہ کلیار ہو جائے گی اور اسی طریقے سے آزم سواتی کا جو معاملہ ہے وہ تو آلریڈی جو ہے ہیومر رائٹ سیل جو سپریم کورٹ کا ہے اس نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور اس حوالے سے آزم سواتی جو ہے وہ دو دفعہ اس ہیومر رائٹ سیل کے اندر بھی جو ہے وہ پیش ہو چکے ہیں تو یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے پر بھی جو ہے وہ کاروائی کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے